اسلام علیکم دوستو ریال لیپ کے پیارے سے ناظرین آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے اور کون سے وقت عورت کا دل ہم بستری کرنے کو چاہتا ہے ان دونوں موضوع پر آج آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب جانے کی کوشش کریں گے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی اس بات کی سمجھ لگ سکے اور آپ اپنی ازدواجی زندگی ہیں جو خوش گوار طریقے سے گزار سکے دوستو ہمارے اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ان حضرات کو گائیڈ کرنا ہے جو دوست شادی شدہ ہیں اور ان کو اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایڈوکیشنل چینل لے کر آپ دوستو کی خدمت میں آئے ہیں ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تو چلو دوستو اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں دوستو رات کا کون سا پہر ہوتا ہے جس ٹائم ہم بستری کرنا بہت مفید ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ٹائم اگر آپ جنسی ملا پس دوجت تعلق قائم کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ دونوں کو بہت زیادہ جنسی لطف ہے وہ حاصل ہوگا تو دوستو ظاہریشی بات ہے کہ مرد جو دن بر اپنے کام محنت مزدوری میں ہوتا ہے اور جب رات کو گھر آتا ہے تو اس کے جسم میں بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے اس کے بعد وہ کھانا کھا لیتا ہے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تھکن ہونے کے باوجود کھانا کھاتے ہی اپنی بیوی کو سیدھا کیا بس اپنا کام کیا اور سائٹ پہ ہو گیا لیکن یہ بات بلکل غلط ہے دوستو رات کا جو پچھلا پیر ہے کم از کم دو سے تین بجے کے درمیان اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ کو سکون ملے گا کیونکہ اس ٹائم آپ کا جو ذہن ہے اور جسم ہے وہ فریش اور ترو تازہ ہو جاتا ہے دن بر کے کام کاج کی وجہ سے جو تھکن آپ کے جسم میں ہوتی ہے وہ اتنی دیر نید نکالنے سے آپ کی تھکن اتر جاتی ہے اور آپ اس ٹائم بلکل فریش ہوتے ہیں اسی طرح بیوی آپ کی بھی سارا دن گھر میں کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہے تو رات کے پچھلے پیار تک بیوی کی تھکن بھی اتر کر اس کا وجود بھی بلکل فریش اور ترو تازہ ہو جاتا ہے اس طرح جنسی ملاب کرنے سے دونوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہوگی اور جس کا سکون بھی بہت زیادہ حاصل ہوگا تو دوستو کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ بھی بڑھ سکتا ہے اگر آپ کھانا کھا کے فوراں آپ مباشرت کامل شروع کر دیں گے تو آپ کا پیٹ بھی بڑھے گا تو اس ٹائم کھانا بھی حضم ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کی تھکن بھی دور ہو چکی ہوتی ہے تو دوستو دوسری بات کہ عورت کا کن ایام میں مباشرت کرنے کو زیادہ دل کرتا ہے تو دوستو ہر عورت کے لیے ایک مہینے میں کچھ مقصود ایام آتے ہیں جن کو ہم منسز بھی کہتے ہیں ڈیٹ بھی کہتے ہیں دوستو ان دنوں عورت کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے جب یعنی کہ عورت کو کئی اپنی جسامت کے مطابق تین دن بھی رہتے ہیں پانچ دن رہتے ہیں حد اس کی سات دن ہے یعنی کہ صاف صاف بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب عورت آپ کی منسز کے ایام سے فارغ ہو کر غسل کر لیتی ہے تو اس کی جو اوپر والی پہلی دوسری اور تیسری رات یہ تین راتیں عورت کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر جنسی شہمت کو ابھارتی ہیں اور اس وقت آپ کی بیوی کا ازدواجی تعلق کے لیے بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ان دنوں اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو حمل ٹھہرنے کے بھی تقریباً نوے پرسنٹ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ دونوں باتیں آپ کو پوری طرح سے سمجھ آگئی ہوں گی اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو صحیح اور مصبت جواب دینے کی کوشش کریں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہم ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے گا دیجئے لائب